موسیقی میرا نام جمائمہ فریدی ہے اور میں خیبر ایجنسی سے تعلق رکھتی ہوں پہلے تو جو سب سے بڑا مشکلات ہے خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ووٹ کب ہوگا اور کس دن ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے خواتین جو ہے وہ گھر سے مطلب انہیں اجازت نہیں ملتی کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں تو اور بہت سے پولیس ٹیشن جو ہے وہ ان سے دور ہے تو ان کے جو فیملی میمبرز ہیں یا شوہر ہیں وہ انہیں علاو بھی نہیں کرتے میں تو انہیں یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگ ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کونسے پارٹی کا کونسا نشان ہے تو میں انہیں یہ سمجھاتی ہوں اور پھر انہیں اور بتاتی ہوں کہ ووٹ موبیلائزیشن کے بارے میں اور ووٹ کیسے کاسٹ کیا جاتا ہے انشاءاللہ میں نے جو کمپین کیا تھا تو اس میں بہت سے خواتین نے مجھے پوزیٹیو آنسر دیئے تھے کہ انشاءاللہ اس بار تو ہم ضرور ووٹ کاسٹ کریں گے اور ووٹ میں برپور حصہ لیں گے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر پارٹی میں خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے ان کے لیے کچھ پروگرام آرینج کرنا بہت ضرور ہے اور خیبر ایجنسی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ان میں جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور خواتین کو بہت زیادہ کم اپرچونٹیز ملتی ہے اور بہت کم رائٹ ملتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہر پارٹی میں ہونا چاہیے کہ وہ خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں جتنے بھی آزاد ان میں دوار ہے اور جتنے بھی پارٹیاں ہیں ان میں فیمیلز کے لیے کوئی بھی منشور نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 50% جو ہے وہ بادی جو ہے وہ لڑکیوں سے خواتینوں سے بنی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی خواتینوں کے لیے منشور تیار کریں اور ان کے لیے ایسے پروگرام بنائیں جسے وہ لوگ آسانی سے ایجوکیشن اور ہیلتھ فیسیلیٹی حاصل کر سکیں میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ووٹ دیں اور جو پارٹی کے ہم فیور میں ہیں اسے ووٹ دیں اور نکلے کیونکہ ووٹ ایک بہت ہی اہم ڈیسیزن ہے اور آپ کو سوچ سمجھ کر لینا چاہیے تو میں یہی کہوں گی کہ سب خواتینوں کے کہ وہ آئے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں بلکل آپ نے بہت زبردست پوچھا دیکھیں جتنے امیدوار ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو صرف ووٹ میلے وہ بلکل جو ہے لوکل ایمپاومنٹ کی بات ہی نہیں کر رہے آپ جتنے بھی امیدوار دیکھیں ان کے جو منشور ہیں ان میں فیمل کا جو جنڈر ڈسکریمنیشن ہے وہ آپ کو بلکل صاف نظر آئیں گی فیمل کے بارے میں ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے ان کے پروگرامز میں آپ دیکھیں کہ زیرو پرسنٹ پرٹیسپیشن وومن کے ہوں گی اور جتنے ان کے جو کیمپین اور پروگرام ہوں گے وہ بلکل میل کے ہوں گے دیکھیں میں جو ہے مجھے سارے امیدواروں سے یہ گزارش ہے کہ آپ فیمل جو ہے فیفٹی پرسنٹ پوپولیشن فیمل کی بنتی ہے ووٹ کاسٹ کرنا ہمارا حق ہے ہم گورمنٹ کا حق ہے اور ہماری رسپانسیبیلیٹی ہے ہم جو ہے ہر اور یہ باتیں کرتے ہیں ہمارا یہ حق ہے ہمارا یہ حق ہے اب ووٹ کاسٹ کرنا ہماری رسپانسیبیلیٹی ہے یہ جو ہے گورمنٹ کا جو ہے رائٹ ہے اب اس ووٹ کاسٹ کرنے میں جو ہے فیمل کے منشور تو ان کے ویسے بھی نہیں ہے اوپر سے وہ لوگ جو ہے ومن کو پارٹسپیشن کو ڈسکارج کر رہے آپ دیکھیں گے جیسے جمائیما فریدی کے طرح جو ہے فیمل آگی آتے پولیٹکس میں وہ حصہ لیتی ہے کیمپین میں سوشل اکٹیوٹیز میں وہ پلیٹفورم یوز کرتی ہے تو اوپر سے ان کو ٹرول کیا جاتا ہے ان کو بیٹ کمنٹ ایک تو ہم انکاریج نہیں کرتے اوپر سے ہم نے منشور بھی نہیں بنائے فیمل کا ہم انکاریج بھی نہیں کرتے ہم ڈسکارج کرتے دیکھیں فیفٹی پرسن ہم یہ بات بار بار کریں کہ فیفٹی پرسن ہماری پوپولیشن ہے میں صرف میں میں ام نور دو پرسن کہ وہ صرف میل اور فیمل کی یا سپیسیفک پرسن کی جو ہے رائٹ کے بارے میں میں کہتا ہم سب ٹرائبل کو جو ہے ان کو حق ملنے چاہیے زیادہ تر جو ہماری فیمل ہے وہ بلکل اگر ان کی لیٹرسی ریٹ اچھی بھی ہے لیکن وہ جو ہے ان کی سوشل گرومنگ نہیں ہو رہی ان کی پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہو رہی ان کو مطلب ان کو بیسک جو بیسک چیزیں ہوتے ہیں ان کو وہ بھی نہیں پتا ہاو ٹو کاسٹ ووٹ وہ ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کاسٹ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی ریزن ہوتا ہے یا پھر بہت مشکل سے جو ہے فیمل کو جو ہے کچھ میل ڈومینیٹنگ سوسائیٹی ہے لیکن کچھ میل جو ہے ان کو اللہ کرتے ہیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کرے پھر وہاں پہ جو ہے پولنگ سٹیشن پہ جو جھگڑے ہوتے جو فسادات اور وہ پیدا ہو جاتے تو ان سے ہماری وومن اور بھی ڈسکرچ ہو رہے تو ہم میں میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ پلیس اس بار جو ہے آپ جو ہر ایک پولنگ سٹیشن پہ سیکیورٹی کے بندوبست کریں ان طرح ان طرح کی جو فسادات جو پیچھلی بار ہوئے تھے وہ اس بار نہ دوھرائے جائے اور فیمل کو جو ہے سپیشل کنسیڈریشن دے دیکھیں جو آزاد و مدوار ہوتے ہیں وہ اپنے لیے نکلے ہیں وہ اپنے پرسنل انٹرس کے لیے نکلے لیکن جو پارٹیز ہوتے ہیں پارٹی ہر ایک پارٹی کا منشور اچھا ہوتے ہیں منشور اچھے ہوتے ہیں ان میں پھر نیچے والے جو لوگ ہوتے ان میں کچھ برائیاں نکل آتی ہیں اب میں آگر دیکھیں یہ ابھی مرچ فارٹا کی بات ہوئی ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں ورمن ایمپارمنٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اتنے جو ہم نے جدوجہد کی ہے فارٹا مرجر کی اس میں ہمیں یہ وہ ملا ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک اگر ہر ایک نیو ایکٹ بنے یا پھر جو پچھلے ایکٹ ہے اس میں ورمن کی بلکل جو ہے بہت کم ریزرو سیٹ ہوتے ہیں میں کہتے ہیں کہ 50% میل آنے چاہیے کیوں میرے سیٹ پہ کوئی میل آئے آپ ہمارے لیے جتنے ہماری پاپولیشن ہیں اس کے بیس پہ ہمیں جو ہے اپنے ریزرو سیٹ دے تاکہ پھر ومن کو پلاٹ فارم میں ہمارے لیے کچھ مخصوص جو ہے ریزرو سیٹ ہوتی ہے تو اور باقی جو ہوتے ہم سے سارے جو ہے میل لے جاتے ہیں اور میں تو بیسکلی کسی سپیشل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی لیکن ہر اس منشور کو میں سپورٹ کروں گی جس میں جو ہے ومن ایمپارمنٹ کی بات ہوگی لیکن ہم کہہ رہے کہ گھر گھر میں فیمل جائے اور فیمل کو جو ہے ان کو سمجھائے ہاو ٹو کاسٹ ووٹ کاسٹ کرنا کتنا امپورٹن ہے وہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے اور کس کو ووٹ دینا چاہیے اگر وہ کسی سپیسیفک پرسن یا پارٹی کو جو ہے فالو کرتی ہے تو ان کو انتخابی نشان بھی بتائے اور ہاو ٹو کاسٹ ووٹ ان کو نہیں پتا کہ نشان کہا لگانے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم چلے جاتے ہیں ایجنٹ کو ہاتھ دے دیتے ہیں اور پتہ نہیں وہ لگا دیتی ہے تو یہ تو ان کے مرضی کا ووٹ نہیں ہوا ہم کہہ رہے کہ ہر ایک فیمل کو یہ اویرنس ہو جائے کہ آپ جس بندے کو ووٹ دینے جا رہے کہ آپ نے اسی کے انتخابی نشان پر لگائی ہے جس پارٹی کے وہ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں بروری موسیقی